میں اپنے کمرے میں پریشانی سے چکر کاٹ رہی تھی جب مجھے ایک کالا سایا اپنی کھڑکی پہ نظر آیا میری تو گویا جان نکل گئی میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے داؤد تھا مجھے دیکھ کر میرے کمرے میں آ گیا میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا میں نے کہا داؤد تم یہاں کیوں آئے ہو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے اگر کوئی تمہیں دیکھ لیتا تو جانتے ہو کیا ہوتا میں روتے ہوئے دھیمے لہجے میں اس سے کہنے لگی تو کہنے لگا میں تمہارے کمرے میں آیا تھا تم نے کمرہ کیوں بدلہ ہے میں نے بیٹ پہ دیکھا تو تمہاری بہن سو رہی تھی اس لیے اس کے کمرے سے باہر نکل کر میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا کمرہ کیوں بدلہ ہے تم نے اس کے اس سوال پہ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا اتنے انجان ہو تم کہنے لگا مجھے واقع کچھ نہیں پتا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ میں نے کہا اپنی ماں سے جا کے پوچھو مجھے اسی بات کا ڈر تھا داؤت کہنے لگا کیا ہوا ہے ہانیا کچھ ہوا ہے کیا میں نے کہا سب کچھ برباد ہو گیا ہے تمہاری امی آئیں تھی مجھ پر الزام لگا کر گئی ہے کہ میں نے تمہیں اپنی محبت کے جانسے میں بھنس آیا ہے یہ سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا کہنے لگا امی نے یہ سب کچھ کہا ہے میں نے کہا انہوں نے مجھ پہ بہت بہت الزامات لگائے ہیں وہ کہنے لگی اپنی بیٹی سے پوچھ لو تمہیں پتہ ہے میرے بابا نے کیا کہا بابا نے کہا اگر ہانیا کا قصور ہوا تو میں ابھی اسے گولی مار دوں گا جیسے جیسے میں اسے بتا رہی تھی اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات اُبھر رہے تھے میں نے کہا میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی داؤد میں ڈر گئی تھی وہ کہنے لگا تم نے بالکل ٹھیک کیا میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی اس نے میرے آنسوں کو صاف کیا کہنے لگا رو کیوں رہی ہو یار میں ہوں نا سب کچھ سنبھال لوں گا میں نے کہا کیسے سنبھال لوگے تم تم کچھ نہیں سنبھال سکتے جو ہوا بہت برا ہوا تمہاری امی کو نہیں آنا چاہیے تھا داؤد مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر میں روئے جا رہی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی تھی کچھ دیر وہ مجھے روتے ہوئے دیکھتا رہا پھر کہنے لگا ہانیا پلیز ریلیکس پہلے چپ تو ہو میں چپ ہو گئی کہنے لگا دیکھو جو کچھ ہمی نے کیا ہے اچھا نہیں کیا اس لیے میں اب تم سے روز روز ملنے نہیں آوں گا لیکن تم مجھ سے پون پر آبتہ ضرور رکھو گی کچھ وقت ہم نہیں ملیں گے تاکہ ماملہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے میں خود اپنے باپ سے بات کروں گا امی کو بھی سمجھاؤں گا پہلے کچھ بن جاؤں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں پھر تمہارا رشتہ مانگوں گا بس ہانیا اس وقت تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا یہ کہنا ہوگا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو بس اس وقت مکرنا نہیں ہے میں نے کہا میں نہیں مکروں گی وہ میرے کمرے سے باہر چلا گیا اس کے بعد سے وہ میرے گھر نہیں آیا کئی بار ایسا ہونے لگا کہ میں اپنے کمرے میں سوئی ہوتی اور میرے کمرے کا دروازہ اچانک سے کھل جاتا میں ڈر کے اٹھ بیٹھتی کون کون میں لیمپ آن کرتی تو سامنے میرے والد دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں میں کہتی بابا آپ میں ڈر گئی تھی کوئی کام تھا آپ کو میری بات پہ کہتے نہیں کوئی کام نہیں تھا سو جاؤ میں ایسی تمہیں دیکھنے آیا تھا میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ پر شک کرنے لگے ہیں انہیں بھی لگتا تھا کہ کوئی گڑ بڑ ہے اچھا ہے کہ اب وہ میرے کمرے میں نہیں آتا میں اسے فون پر پل پل کی ریپورٹ دینے لگی ایک مہینہ گزر گیا ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا داؤت کہنے لگا ہانیا پلیز کہیں ملتے ہیں میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب ہے لیکن میرا نہیں ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ کہنے لگا ساری زندگی ڈرتی رہوگی کچھ نہیں ہوگا تمہیں تم بس سامنے والے پارک میں آ جاؤ بس صرف پانچ منٹ کے لیے مجھے تمہیں دیکھنا ہے میں کوئی بات نہیں کروں گا تم سے اسے دیکھنے کے لیے تو میں بھی بے چین تھی کیونکہ فون پر بات کرتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی اندر نہ آ جائے مجھ سے میرا فون نہ چھین لے میں چھپتی چھپاتی گھر سے نکلی اور پارک میں چلی گئی وہ پہلے ہی وہاں موجود تھا مجھے دیکھ کر دور سے ہی مسکر آ رہا تھا میں ایک بینچ پہ جا کے بیٹھ گئی کافی فاصلے پر اسی کے مقابل بینچ پر وہ بیٹھ گیا ہم نے بس صرف ایک دوسرے کو دیکھا تھا کوئی بات نہیں کی تھی کچھ دیر ہم لوگ بیٹھے رہے اپنی آنکھوں کو سہراب کرتے رہے پھر اٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے چچا یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں میرے چھوٹے چچا ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے اور جب سے داؤد کی والدہ گھر آئی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری تفتیش میں لگ گئے ہیں انہوں نے بظاہر تو گھر جا کر کوئی تماشا نہیں لگایا لیکن چند روز بار ڈینر پہ کہنے لگے کہ آج کل میرے سسرال والے میرے سب سے چھوٹے سالے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں بھائی وہ کافی پڑھا لکھا ہے جوب بھی بہت اچھی کرتا ہے میں چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی کیونکہ اکثر میرے والد اور چچا ایسی باتیں کرتے رہتے تھے میرے والد کہنے لگے اچھی بات ہے تو وہ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم ہانیا کی منگنی اس سے کروا دیتے بہت اچھا لڑکا ہے میرا دیکھا بھالا ہے یہ سننا تھا کہ میرا نوالا ہلک میں اٹکا میں نے پانی کا ایک گھونٹ پیا میرے والد کچھ دیر سوچتے رہے پھر کہنے لگے اگر وہ لوگ واقعی اچھے ہیں تو بھلا لو کسی دن مل لیتے ہیں یہ سن کر تو میری جان نکلی میں نے فوراں سے کہا میں نے کہا بابا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی مجھے ابھی ڈاکٹر بننا ہے میرے چچا بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے وہ کہنے لگے ہمارے گھر کی لڑکیاں ایسے معاملات میں نہیں بولتی تم سے پوچھ کر تمہاری شادی نہیں کریں گے بابا بھی کہنے لگے ہانیا تم چپ رہو پھر میرے چچا سے کہنے لگے کیا وہ لوگ چند سال کا انتظار کر سکتے ہیں میری بھی خواہش ہے کہ میری بیٹی ایم بی بی ایس کر لے چچا کہنے لگے ہاں ہاں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا ابھی ہم نکاحہ کر دیتے ہیں پھر آرام سے ہی اپنا ایم بی بی ایس مکمل کر لے رخصت ہی پھر ہم بعد میں کر دیں گے یہ سن کر میری جان نکلی تھی میں نے کھانا بڑی مشکل سے ختم کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی میں نے سب سے پہلے کال داؤد کو کی روتے ہوئے اسے بتایا تو وہ کہنے لگا ایسے کیسے رشتہ کر سکتے ہیں ابھی تمہاری عمر کیا ہے ابھی تو تم نے میڈیکل کے پیپر تک نہیں دیئے کیا تمہارے باب اور چچا کا دماغ خراب ہو گیا ہے میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتی مجھے پتہ ہے چچا میرا نکاح کروا دیں گے انہیں شک ہو گیا ہے میرے بابا کئی بار رات کو میرے کمرے میں آتے ہیں دروازہ کھول کھول کے مجھے دیکھتے ہیں تمہاری امی نے اچھا نہیں کیا داؤد انہیں شک ہو گیا ہے وہ کہنے لگا کل شام کو میری ماں اور میرا باپ تمہارا رشتہ لے کر آئیں گے ہانیا تم ان کے سامنے اس بار نہ ڈر ہوگی نہ انکار کروگی میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئے تمہارے ماں باپ کبھی نہیں آئیں گے وہ کہنے لگا وہ ضرور آئیں گے میں انہیں اتنا مجبور کر دوں گا اپنے ماں باپ کے آنے کی گیرنٹی میں لیتا ہوں لیکن ان کے سامنے اقرار کرنے کی گیرنٹی تم مجھے دوگی میں تو یوں تھی جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہنے لگا خدا کے لیے بس ایک بار ایک بار سب کے سامنے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا میں بہت پریشان تھی اس رات اس کے گھر سے بہت شور کی آوازیں آ رہی تھیں چلانے کی چیخنے کی میری بہن میرے کمرے میں آ گئی کہنے لگی مجھے لگتا ہے دعوت کے گھر میں چور گھوسایا ہے میں جانتی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے میں نے کہا تمہیں کیسے پتا کہنے لگی یار بہت شور کی آوازیں آ رہی ہیں چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں کیوں نہ ہم پولیس کو فون کر دیں میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہوگی کیوں خامخواہ دوسروں کے معاملات میں پڑھنا چاہتی ہو وہ کہنے لگی پتا نہیں کیوں لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے سچ بتاؤ سچ میں تمہارا دعوت کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں میں نے کہا مجھے نہیں پتا مجھ سے الٹے سیدھے سوال مت کرو تو کہنے لگی ہانیا مجھے لگ رہا ہے کچھ ہو جائے گا ان کے گھر سے پہلے کبھی ایسی آوازیں نہیں آئیں اس بار تو مجھے چکر ہی کچھ اور لگ رہا ہے کیونکہ دعوت کے کمرے سے ہی شور کی آوازیں آ رہی ہیں اس کے والد اس پہ بہت چیخ رہے ہیں کچھ تو ہو رہا ہے ان کے گھر میں میں چپ تھی ویسے ہی بیٹ پہ بیٹھی رہی کسی بے جان مجسمے کی طرح وہ میرے پاس بیٹھ گئی کہنے لگی کیا بات ہے تم اتنی گمسم کیوں بیٹھی ہوئی ہو تمہیں تو بڑا تجسس ہوتا ہے اگر کسی کے گھر پہ بھی کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو تو تم تو کان لگائے بیٹھی رہتی ہو میں نے کہا پلیز کچھ دیر کے لیے تم چپ ہو سکتی ہو میرے دل کی جان نکل رہی تھی میں ماہیے بے آپ کی طرح سے مچل رہی تھی جب اچانک سے چھنناک سے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی بے ساختہ میں اور میری بہن اٹھ کر اسی کمرے کی طرف آگئے جس کے برابر میں دعوت کا کمرہ تھا میں فٹا فٹ سے گیلری میں گئی وہ شاید غصے میں اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اپنا سر اس نے گیلری کے شیشے کے دروازے پہ زور سے مارا یہ دیکھ کر اس کی ماہ کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی وہ کہنے لگی دعوت کیا پاگل ہو گئے ہو تم وہ کہنے لگا ہاں ہو گیا ہوں پاگل ہاں کر دیا ہے مجھے آپ لوگوں کی نفرت ہونے پاگل میں نہیں جہل سکتا یہ نفرت ہے امی میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں اگر کل پانچ بجے تک آپ لوگ ہانیا کے گھر رشتہ لے کر نہیں گئے تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا میں اپنی جان لے لوں گا یہ سن کر میری بہن مجھے دیکھنے لگ گئی وہ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہا ہے پاگل تو نہیں ہو گیا یہ اس کی یہ بات سن کر اس کے والد کہنے لگے میں تمہارا کل اپنے ہاتھوں سے گلہ گھونڈ دوں گا وہ کہنے لگا ٹھیک ہے اس نے اپنے باپ کے ہاتھ پکڑے اور اپنے گلے پہ رکھ کے دبانے لگا میری جان نکل رہی تھی یہ سب دیکھ کے وہ کہنے لگا دبائیں دبائیں گلہ جان سے مار ڈالیں مجھے اس کے سر سے خون بہ رہا تھا پورا کانچ اس کے کمرے میں پھیلا ہوا تھا کچھ گیلری میں بھی تھا اس کے والد نے فوراں سے اپنے ہاتھ اس کے گلے سے پیچھے کیے وہ کہنے لگا بابا میں مر جاؤں گا اس کے بغیر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی جب مر جاؤں گا تب یقین آئے گا آپ کو پھر اس نے کانچ پکڑا اور اپنی کلائی پہ رکھ لیا اس کے ماں باپ کی جان پر بنی تھی جان پر تو میری بھی بن گئی تھی میں مٹھیاں بینچے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اس کے والد کہنے لگے دعوت تم پاگل ہو گئے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ کانچ پیچھے کرو پاگل ہو گئے ہو کیا مر جاؤ گے تم وہ کہنے لگا آپ جائیں گے بابا یا نہیں جائیں گے اگر اس کا کسی اور سے نکاح ہوا تو یاد رکھئے گا آپ میرا مرا ہوا مو دیکھیں گے مجھے بتائیں آپ جائیں گے یا نہیں اس کے ماں باپ اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے بے بس ہو چکے ہوں وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم جائیں گے لیکن ہم جانتے ہیں وہاں جا کر کیا ملے گا صرف زلالت اور انکار وہ کہنے لگا آپ مجھے اپنا فیصلہ سنائے اس کا باپ کہنے لگا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا تمہاری خاطر میں یہ بھی کر گزروں گا لیکن اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر تم زد نہیں کروگے وہ کہنے لگا ٹھیک ہے اگر حانیہ نے اقرار کر دیا تو آپ میرا ساتھ دیں گے میری ماں کہنے لگی وہ لڑکی درپوک ہے وہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے گی تمہیں وہاں جا کے مارے گی جہاں پانی بھی پینے کے لیے نہیں ہوگا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا وہ بدلہ لے رہی ہے تم سے وہ تم سے محبت نہیں کرتی میں سب دیکھ چکی ہوں اس کی آنکھوں میں خوف اس کی اپنے گھر والوں کے سامنے جان نکلتی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی تمہارے لیے تم کیوں اس کی خاطر اپنی جان لے رہے ہو وہ کہنے لگا امی وہ مجھ سے محبت کرتی ہے وہ میرا ساتھ دے گی میری بہن نے میری کلائی پکڑی مجھے کمرے میں لے آئی کہنے لگی یہ سب کیا تھا تم تو کہتی تھی تمہیں کچھ پتہ نہیں میں نے کہا یہ سچ ہے میں دعوت سے محبت کرتی ہوں وہ کہنے لگی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے دیکھو تم تم سمجھ نہیں رہی نہ تو اببہ اس بات پر آمادہ ہوں گے نہ چچا تم انکار کر دو ورنہ یقین مانو ہانیا وہ آگ لگے گی کہ بجھائے نہیں بجھے گی میں نے کہا وہ میرے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے اپنی جان تک دے سکتا ہے تو کیا میں چپ رہوں گی نہیں اب میں چپ نہیں رہوں گی وہ کہنے لگی تو کیا کروگی ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالوگی میں نے کہا ماں باپ کو بے عزت کیوں کرنا ہے کسور چچا کا تھا اس کی پھپو کا تھا میرا نہیں تھا سزا میں اور دعوت کیوں بھوکتے ہیں تو وہ کہنے لگی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے پاگل لڑکی اول اببہ نہیں مانیں گے اور سمجھو بل فرض اگر مان بھی جائیں تو تمہیں کیا لگتا ہے یہ لوگ تمہیں شادی کے بعد عزت دیں گے تمہیں سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے یہ جو دعوت ہے نا اس کے سر پہ اس وقت صرف تمہاری محبت کا غصہ ہے ایسا بھوت شادی کے چند دن بعد اتر جاتا ہے یہ وہی کرے گا جو اس کے ماں باپ کہیں گے تمہاری زندگی جہنم بن کے رہ جائے گی ہانیا پلیز جذبات میں آکے غلط قدم مت اٹھاؤ لیکن اس وقت تو میرے سر پر بھی دعوت کی محبت کا بھوت سوار ہو چکا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہے گی ایسے لگ رہا تھا کہ بس جو وہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے جو میں کروں گی وہ بھی ٹھیک کروں گی میں بھی بغاوت پر اتر آئی تھی وہ کہنے لگی تم کرو سب کے سامنے ہاں پھر شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا جانتی ہو نا اس دن بابا کیا کہہ رہے تھے ان لوگوں کو کہ وہ تمہیں گولی مار دیں گے میں نے کہا تو کیا کروں اگر یہ سب کچھ کر کے ان کی نفرت کو یوں تسکین ملتی ہے تو ٹھیک ہے مار دے مجھے میری بات سن کے کہنے لگی تم اچھا نہیں کر رہی میں نے کوئی جواب نہیں دیا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اپنے آپ کو کل کے لیے تیار کرنے لگی میری بہن صبح سے ہی بہت پریشان تھی وہ مجھے کئی بار سمجھا چکی تھی کہ ایسا کوئی بھی قدم مت اٹھانا جو ماں باپ کی عزت کو برباد کرتے ہیں لیکن میں نے کچھ بھی نہ سوچا نہ سمجھا اگلے روز پانچ بجے داؤد کے والد اور والدہ گھر آئے تو میرے باپ میرے چچا چچی والدہ سب ہی غصے میں بیٹھے تھے وہ کہنے لگے اب کیوں آئے ہیں آپ لوگ یہاں پہ تو داؤد کے والد نظر جھکائے بیٹھے تھے کہنے لگے میرے بیٹے نے مجھے مجبور کر دیا ورنہ میں کبھی بھی تمہارے گھر پر قدم نہیں رکھتا بہت بڑا سانحہ ہمارے گھر میں ہوا تھا صرف تمہارے بھائی کی وجہ سے میرے والد نے مٹھیاں غصے میں بھیجی وہ کہنے لگے پھر سے وہی بکواس کرنے آئے ہو تم لوگ وہ کہنے لگے نہیں میں وہ سب کچھ فراموش کر کے بہالت مجبوری اپنے بیٹے کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں کہو تو تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ تیہ کر دو میرا باپ کہنے لگا اٹھو اور دفع ہو یہاں سے تمہارا آوارہ بیٹا یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دوں گا میری بیٹی خیرات کا سامان نہیں ہے جو دشمنوں کو اٹھا کے دے دوں دعوت کی والدہ کہنے لگی کہ کوئی بھی جواب دینے سے پہلے آپ اپنی بیٹی کی رضا مندی لے لو وہ کہنے لگے اس دن جواب سنا نہیں تھا ہانیا کا تسلی نہیں ہوئی تھی وہ کہنے لگی آج پھر ہمارے سامنے اس سے پوچھ لو کیا کہتی ہے اگر وہ انکار کرتی ہے تو اسے کہو کہ دعوت کو فون کرے اور کہے کہ وہ انکار کر رہی ہے وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی ہم چلے جائیں گے میرے والد کہنے لگے اس کا دعوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دعوت کے والد کہنے لگے کہ پھر بھی بلاؤ ہانیا کو ہمارے سامنے اس سے پوچھو اگر وہ انکار کرے گی تو ٹھیک ہے میں ابھی دعوت کو فون کروں گا وہ فون پر اسے انکار کرے کہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور اگر اس نے انکار نہیں کیا اگر اس نے انکار نہیں کیا شمشاد تو پھر تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے تیہ کرنا پڑے گا تم اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کروگے میرے بابا کہنے لگے میری بیٹی انکار کردے گی وہ کہنے لگا اگر انکار نہ کیا تو کیا کروگے وہ کہنے لگے تب بھی میں تمہارے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی نہیں کروں گا پھر چلا کر میرے باپ نے مجھے پکارا میرا دل بری طرح سے کام پا تھا میری بہن کہنے لگی ہانیا خدا کے لیے انکار کر دینا میں خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے اپنے باپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی وہ کہنے لگے جواب دو ان کو ان کی ساری خوش فہمیاں دور کر دو انہیں بتا دو کہ تم ان کے بیٹے سے نفرت کرتی ہو میں نے کہا بابا میں آپ ہاں کرتے ہیں میں دعوت سے محبت کرتی ہوں میری بات سن کر میرے باپ نے ایک زوردار تھپڑ میرے مو پہ مارا میں فرش پہ جا کے گری میرے چچا کہنے لگے دیکھ لیا آپ نے بڑا مان تھا آپ کو اپنی بیٹی پہ میں نے کہا تھا بھائی صاحب میں نے اس لڑکی کو خود پارک میں دیکھا ہے یہ اس لڑکے کے سامنے بیٹھی تھی اسے اشارے کر رہی تھی جیسے ہی رشتے کی بات میں نے چھڑی دیکھ لیا آپ نے اپنی بیٹی کی زبان دیکھ لی دعوت کے والد کھڑے ہو کے کہنے لگے شمشاد سن لیا تم نے اپنی بیٹی کا جواب اس لیے میں بھی کبھی تمہاری بیٹی سے رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا جب جب تمہاری بیٹی کو دیکھوں گا مجھے اپنی بہن کی یاد آئے گی لیکن مجبور ہوں اپنے بیٹے کے ہاتھوں میرے خیال سے تم بھی مجبور ہو جاؤگے اپنی بیٹی کے ہاتھوں جب مجبور ہو جاؤ تو مجھے فون کر دینا میں تمہاری بیٹی کو اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنانے کے لیے آ جاؤں گا یہ کہہ کر وہ دونوں جا چکے تھے میرے باپ نے مجھے بالوں سے پکڑا کہنے لگے کمینی زلیل تم نے میری عزت دو کوری کی کر کے رکھ دی میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا یہ کہہ کر انہوں نے میرا گلہ دبانا شروع کر دیا میری والدہ میری بہنیں میرے باپ کے پاس آ گئیں کہنے لگی چھوڑے اسے پاگل ہو گئی ہے یہ تو اس لڑکے نے اس کو اپنی محبت کے جال میں فسایا ہے بابا آپ کو پتا ہے یہ ایسی نہیں ہے بہت مشکل سے میرے باپ نے میرا گلہ چھوڑا تھا بری طرح سے میرا سانس پھول رہا تھا وہ کہنے لگے لے جاؤ اس کو یہاں سے پھر میرے چچا سے کہنے لگے تم کل ان لوگوں کو بلاؤ میں کل ہی اس کا نکاح کر دوں گا اور رخصتی بھی کر دوں گا یہ سن کر میں رونے لگی میں نے کہا میں مر جاؤں گی بابا اس کے بغیر میں مر جاؤں گی میں کسی اور سے نکاح نہیں کروں گی میرے بابا کہنے لگے نکاح نہیں کرو گی تو مجھے مرا ہوا دیکھو گی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو میرے باپ نے کہا فائزہ اس کے کمرے سے اس کا موبائل لا کے دو مجھے میری بڑی بہن نے میرا موبائل میرے والد کو لا کر دے دیا میں خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی وہ کہنے لگی تم پاگل ہو گئی ہو کیا کیوں چاہتی ہو یہاں خون خرابہ ہو جائے میں نے کہا بابا سے بولو مجھے مار ڈالے لیکن میں بے وفائی نہیں کر سکتی وہ کہنے لگی دیکھو یہ سب وقتی چیزیں ہوتی ہیں ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا صرف نقصان ہوتا ہے تم نے کیوں اس کے ساتھ ایسا چکر چلایا تم کیا جانتی نہیں تھی کہ ہماری پرانی دشمنی ہے میں نے کہا محبت دشمنی دیکھ کے ہوتی تو تمہارے سر کی قسم میں اس سے محبت نہ کرتی لیکن محبت یہ سب کچھ نہیں دیکھتی بس ہو جاتی ہے میں نے کہا میرا ایک کام کروگی کہنے لگی اب کیا کرنا ہے میں نے کہا بس صرف ایک بار میرا ساتھ دے دو داؤد تک یہ پیغام پہنچا دو کہ کل میرا نکاح ہو رہا ہے وہ کہنے لگی میں پاگل نہیں ہوں کہ دوسروں کی باتیں پہنچاؤں میں نے کہا میں زہر کھا لوں گی یہ سن کر میری بہن پریشان ہو گئی کہنے لگی تمہارا دماغ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہا میں سچ میں زہر کھا لوں گی بس ایک بار ایک بار اسے یہ بتا دو کہ میرے بابا زبردستی میرا نکاح کر رہا ہے میری بہن کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا ابھی میرے سامنے تم بس گیلری سے جا کے داؤد سے یہ کہہ دینا کہ وہ آ جائے اسے بس میرا پیغام دے تو میں تمہاری احسان مند رہوں گی وہ کچھ دیر سوچتی رہی پھر اٹھ کے چلی گئی تھوڑی دیر بعد آئی تو میں نے کہا کیا کہا تم نے اسے کہنے لگی میں نے اسے کہہ دیا ہے لیکن تم اچھا نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا اس نے کیا کہا کہنے لگی اس نے کیا کہنا ہے ڈھمکیاں دے رہا تھا آگ لگا دوں گا ہانیا تم اچھا نہیں کر رہی وہ ایک ابنورمل اور جنونی قسم کا لڑکا ہے جتنی محبت آج تمہارے لیے دکھا رہا ہے نا کل کو یہ ساری محبت بھول جائے گا اس وقت اس کے سر پر جنون سوار ہے وہ نارمل نہیں ہے وہ تم سے کبھی بھی نارمل محبت نہیں کرے گا تم بہت پچھتا ہوگی میں نے بہت لڑکیوں کو روتے اور پشتاتے دیکھا ہے جذباتی فیصلہ مت کرو اگلے روز صبح ہی صبح داؤد میرے گھر کے باہر چلنا رہا تھا کہہ رہا تھا آپ لوگ زبردستی ہانیاں کا نکاح نہیں کر سکتے یہ سن کر میرے چچا میرے والد گھر سے باہر نکل آئے اسے بہت مارا میں بھاگ کے دروازے سے باہر آئی میں نے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لیے میں نے کہا خدا کے لیے اسے چھوڑ دے داؤد کے والد بھی آ گیا لڑائی جھگڑا بہت زیادہ بڑ گیا یہاں تک کہ پولیس آ گئی میرے باپ اور چچا کو پکڑ کے لے گئی میری والدہ مجھے مارنے لگی بد دعائیں دینے لگی کہنے لگی کاش مجھے پتا ہوتا تمہاری وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑے گا میں تمہارے پیدا ہوتے تمہارا گلہ دبا دیتی لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ٹھیک تھا کیا ٹھیک نہیں تھا بہرحال ایک تماشا سا لگ گیا تھا میری بہن مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی میں چپ چاپ اوپر آ گئی اپنے پرانے کمرے میں جا کر گیلری میں چلی گئی میں نے آواز دی میں نے کہا داؤد وہ شاید اپنے کمرے میں ہی تھا فوراں سے گیلری میں آ گیا کہنے لگا صبح تک تمہارے والد اور چچا گھر آ جائیں گے میں نے بابا سے کہا ہے اس وقت وہ بہت غصے میں ہے اس کے موں سے خون نکل رہا تھا ماتھے پہ بھی بہت گہرا سا زخم تھا پٹی باندھ رکھی تھی ہاتھوں پہ بھی باندھ رکھی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا یہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے کیا میرے ساتھ بھاگ سکتے ہو ہم نکاح کر لیتے ہیں میری بات سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا میں نے کہا نکاح کر کے واپس آ جائیں گے ایک بار نکاح ہو جائے گا تو میرا باپ کہیں پہ بھی میرا نکاح نہیں کر سکتا پھر انہیں مجبورن ہماری بات ماننی پڑے گی وہ کہنے لگا ہانیا میں تمہیں عزت سے اپنے گھر لانا چاہتا ہوں میں نے کہا اور اگر میرے چچا اور بابا باہر آ گئے تو سب سے پہلے زبردستی میرا نکاح کسی اور سے کروا دیں گے وقت نہیں ہے ہمارے پاس تمہیں جو سوچنا ہے بس دس منٹ میں سوچ لو وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے رکو اس نے موبائل نکالا اپنے دوستوں سے بات کرنے لگا دس منٹ کے اندر اندر میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ چکی تھی گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا جو میرا پیچھا کر سکتا میرے والد اور چچا دونوں جیل میں تھے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ایک دوست کی طرف میں نے سارے نکاح کا انتظام کر لیا ہے بس وہاں نکاح پڑھائیں گے اور پھر میں تمہیں واپس گھر چھوڑ دوں گا ہمارے درمیان بس یہی تیہ ہوا تھا کہ ہمیں صرف نکاح کرنا ہے وہ مجھے اپنے دوستوں کے فلیٹ میں لے گیا جہاں مولانا صاحب پہلے سے موجود تھے اس وقت وہاں پانچ سے چھے لڑکے موجود تھے ہمارے جاتے ہی ہمارا نکاح ہو گیا مولانا صاحب نے نکاح نامہ داؤد کے ہاتھ میں دے دیا پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے ان کے جاتے ہی میں نے داؤد سے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں وہ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں تم فلحال کمرے میں بیٹھ جاؤ میں کمرے میں جا کے بیٹھ گئی ان سب کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی تھی میں نہیں جانتی تھی کچھ دیر میں داؤد کمرے میں آیا کافی پریشان سا تھا کہنے لگا بہت گڑھ بڑھ ہو گئی تمہارے والد اور چچا باہر آ چکے ہیں اور وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں انہوں نے مجھ پہ کیڈ نیپنگ کا کیس کر دیا ہے اس وقت تمہارا یہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے اس وقت وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تمہیں جان سے بھی مار سکتے ہیں میں نے کہا اب کیا ہوگا کہنے لگا رات یہیں گزارو صبح کچھ کرتے ہیں میں بہت پریشان تھی وہ کہنے لگا کچھ کھاؤ گی تم تم نے کچھ کھایا بھی ہے کے نہیں میں نے نفی میں سر ہلایا وہ کہنے لگا اچھا میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا لیکن اس کے جانے کے بعد اس کے وہ سب دوست کمرے میں آئے میں انہیں دیکھ کر پریشان ہوئی میں نے کہا آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں وہ کہنے لگے اس بار تو داؤد نے ہماری موج کروا دی کیا لڑکی فسائی ہے یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے میں نے کہا میں میں سمجھی نہیں کیا باتیں کر رہے ہو آپ لوگ وہ کہنے لگا اتنی نننی مت بنو جیسے تمہیں نہیں پتا کہ لڑکی کو نکاح کرنے کے لیے لڑکے اپنے دوست کے پلیٹ میں کیوں لے کر آتے ہیں داؤد نے ہمارے ساتھ ڈیل کی تھی کہ تم سے نکاحا تو وہ کرے گا لیکن سوہاگ رات ہم سب منائیں گے یہ کہہ کر انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا میری تو جان نکل گئی ان چاروں میں سے ایک کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے داؤد نے اس لڑکی سے نکاحا اس لیے کیا تھا تاکہ اپنی پھپھو کا بدلہ لے سکے دوسرا کہنے لگا جو بھی ہے چھوڑو ہمیں کیا ہمیں کیا لگے ہمیں تو مفت کی شراب سے مطلب ہے یہ کہہ کر وہ میرے قریب آنے لگے میں نے کہا دیکھو مجھ سے دور رہو اگر داؤد کو پتا چل گیا نا تم لوگوں کو جان سے مار ڈالے گا وہ کہنے لگا وہ کیا کرے گا وہ خود تمہیں چھوڑ کے جا چکا ہے کہہ رہا تھا آج کی رات تم لوگ انجوائے کرو کل میں کروں گا اور پرسوں اس لڑکی کو اس کے باپ کے دروازے کے پاس پھینک دوں گا پھر اسے کہوں گا کہ سنبھالو اسے میں نے اپنی پھپھو کا بدلہ لے لیا یہ سن کر مجھے لگا میرا دماغ چکرا جائے گا یا پھٹ جائے گا میرے دماغ کی تنابیں کسنے لگیں میں رونے لگی ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے جانے دو ان میں سے ایک جلدی سے میرے پاس آ گیا میں نے اسے اس زور سے دھکا دیا کہ اس کے پیچھے کھڑے باقی نوجوان بھی لڑکھڑا گئے اور وہ زمین پہ گر گئے میں جلدی سے دروازے کے پاس آئی تو دروازہ بند تھا دروازہ کھولا پھر باہر سے لوگ کر دیا وہ سب دروازہ کھٹ کھٹانے لگے میں فلیٹ سے باہر نکل گئی اور اندھا دھند بھاگنے لگی میری بہن ٹھیک کہہ رہی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی داؤد میرے ساتھ اتنی بڑی سازش بھی کھیل سکتا ہے مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی میں بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی جب اچانک سے ایک گاڑی میرا پیچھا کرتے ہوئے ایک دم میرے سامنے آکے کھڑی ہوئی اور میں اس گاڑی سے بری طرح سے ٹکرا کے گری اور بے ہوش ہو گئی